اس کتاب میں جو معنی مفاہن اس کتاب میں جو علم ہے وہ بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے یعنی قرآن میں جو کچھ ہے وہ سیرہ مصطفیٰ میں ہے یہ اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے یہ شرف عطا فرمائے قرآن میں ذرے ذرے کا علم ہے تو ایک مخلوق کو یعنی قرآن کے علم کو آپ دو حصے میں لے لیں ایک علم ہے جو غیر محدود ہے اور ایک علم ہے جو محدود ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں تو ظاہر سی بات ہے جو اللہ رب العالمین کا علم ہے خلق مقابلے میں وہ تو لا محدود ہے وہ تو عطا ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ وہ عطا اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس کے لئے ذات کا واجب ہونا ضروری ہے اور جب اللہ کے سوا کوئی ذات واجب ہی نہیں ہے تو اسے غیر متناہی علم کیسے مل سکتا ہے لیکن وہ علوم جو مخلوق کو دینا ممکن ہے وہ سارے علوم جناب سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیئے گئے ہیں اور یہ کوئی ہم منقبت اور شعر شائری نہیں کر رہے ہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی سارے بیان کو سکانا ہماری ذمہ داری ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے اب مجھے آپ بتائیے حضور سیدی عالم کو قرآن جمع کرنا یعنی آپ کے سینے میں بسانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا مجھے بتائیے کہ اللہ نے اس میں سے پچاس فیصد آپ کے سینے میں ڈالا پچاس نہیں ڈالا ایسا ہے سارا ڈالا ہے نا تو جس طرح جمع کرنا ذمہ داری اس طرح مانا اور مفائن اور اس کے مضمون سکانا بھی ذمہ داری ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کو سکایا بعض چیزوں کو نہیں سکایا اس کو مشروط کیا ہے قرآن کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے حفظ کے ساتھ فرما جس طرح اس قرآن کو حفظ کرانا ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح اس قرآن کے مانی سکانا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو جب پتا چلے جب پورا قرآن حضور کے سینے میں اتارا رب نے ہے تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر چیز کا بیان ان آیات کی تفسیر اس میں بہنے والے علم وہ جس کی گرد راہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا وہ تمام جناب اس سید عالم کو دکھا دی گئے اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ جناب اس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اس چیز کا علم اللہ نے اتا فرما دیا جس چیز کا جس کتاب کو آپ کے سینے پر اتارا ہے اب ایک معنی ہمارے سامنے آگیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم دے دیا گیا اب قرآن کہتا ہے جس طرح اگر کوئی کہے کہ حضور کو اس چیز کا علم نہیں دیا گیا تو ہمارے استاد سب بڑی پیاری بات کرتے تھے اس کو کہتے تھے کہ کاغذ لے کے سب لکھ لے کہ کس چیز کا علم نہیں دیا گیا اب اگر کہے اس چیز کا نہیں دیا گیا اس چیز کا نہیں دیا گیا تو کہا دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو سکایا ہی وہی تھا جو آپ جانتے نہیں تھے اگر تو یہ کہے کہ حضور یہ نہیں جانتے کہہ لکھ دے کہہ یہ نہیں جانتے کہہ لکھ دے کہہ یہ نہیں جانتے کہہ لکھ دے اب قرآن پڑ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سکایا ہی وہی تھا جو جانتے نہیں تھے اللہ اکبر وَعَلَّمَكَ مَالًا پَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا حبیب سکایا ہی آپ کو وہ ہے جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو لمبی تفصیل بنا لے کہ نبی کیا کیا نہیں جانتے تھے اور اللہ فرما رہا وہی جو نہیں جانتے تھے وہی تو سکایا تھا جو نہیں جانتے تھے وہی تو سکایا تھا اس بحث سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے علم اطا فرمایا اور ہر شئے کا علم اطا فرمایا جس شئے کا علم دینا ممکن ہے خلق کے لیے قرآن کے ذریعے کیونکہ جس طرح جمع کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے اس طرح علم دینا ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی ذمہ داری لہٰذا واضح ہوا کہ حضور السید عالم کائنات کے مسئلے کے علم ہیں